دوستو بولی ووڈ میں تابر توڑ محنت کے بعد جگہ بنانے والی ایکٹرس ہما کوریشی آج کل بولی ووڈ کا بہت بڑا نام بن گئی ہیں لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایکٹرس کو انڈرسٹری میں فیموس ہونے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑے اور اب فیموس ہونے کے بعد بھی ایکٹرس اپنی فین فالوینگ کو بڑھانے کے لیے ایسے کام کرتی رہتی ہیں جس سے وہ لائم لیٹ میں چھائی رہیں ایک ایونٹ میں ایکٹرس ہوئی شورٹ ڈریس میں سپورٹ لیکن اپنے ڈریس کے ڈیپ کٹ کے چلتے کافی انکمفرٹیبل نظر آئیں اور کئی بار تو اپنے ڈیپ کٹ کو اپنے ہاتھوں سے بھی چھپاتے نظر آئیں ہما کوریشی 35 سالہ ہونے کے باوجود اب بھی تک سنگل ہیں لیکن ہاں دوستو ان کے لب افیرز کی لمبی لائن ہے اپنے ایکٹنگ کیریئر سے پہلے سال 2007 میں منوج تناور کے ساتھ ریلیشن میں تھی اس کے بعد 2008 میں بزنس مین ابراہیم انساری کو ڈیٹ کرتی رہیں اس کے بعد تو جانو جیسے ایکٹرس نے بہت بڑا ہاتھ مارا اور گینگ آف وسیپور کے ڈائریکٹر انو راک کشپ کو اپنے پیار میں پھانس لیا اور گینگ آف وسیپور میں اپنی جگہ بنا لی دوستو صرف یہی نہیں ایکٹرس کے شاہد کپور کے افیر کو بھی لے کر کافی بوال مچا رہا اور سلمان خان کے بھائی سہیل خان کے ساتھ بھی ہما قریشی کا افیر کافی زوروں پر رہا اور سہیل خان تو ہما قریشی کو بڑے مہنگے گفت بھی دیتے رہے اس کے علاوہ ہما قریشی ابیشیک چوبے اور مدسر عزیز کو بھی ڈیٹ کرتی رہیں ہما قریشی نے 2012 میں گینگ آف وسیپور سے اپنا بولی وڈ کیریئر سٹارٹ کیا اس کے بعد وہ ڈی ڈے بدلاپور جولی ایلیل بی جیسی بڑی فلموں میں نظر آئیں تو دوستو آپ کو ایکٹر سوما قریشی کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں وڈیو پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ایسی ہی چٹپٹی اور مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا